بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم سٹوڈینٹ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے انڈسیل کیمیکل پروسسس 2 جو کیمیکل تھرڈیئر کا سبجیکٹ ہے اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں منفیکچنگ آف سرپائیٹ پالپ اس کی پروسسس ڈیٹیل کو کہ کیسے سرپائیٹ پالپ کی منفیکچنگ کی جاتی ہے اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے ڈی پارکنگ آفوڈ ڈی پارکنگ میز کہ چھلکہ اتارا جاتا ہے لکڑی میں سے اور جو لکڑی لی جاتی ہے وہ ہارڈ اور سوٹ کوئی بھی لے سکتے ہیں ان دا فرس ٹیپ منفیکچنگ آف سرپائیٹ پالپ ان دس سیکشن تا پڑیل ڈی پارک ان سرپائیٹ پالپ منفیکچنگ اینی کائنڈ آفوڈ سوٹ اور ہارڈ میں بھی جوز کہ کوئی بھی لکڑی ہم لے کے اس میں سے چھلکہ اتار لے گے دن کو جو کلین اور ساپ لکڑی ہوگی اس کو ہم نیکس ایکشن میں بھیج جائیں گے which is چپنگ آف وڈ کہ چپس ہم نے دیکھنڈ میں ہے چپنگ آف وڈ چپنگ آف وڈ کو اگر میں بتا رہا ہوں تو اس کا سرپیس دے گیا ان کا انکریز کرتے ہیں وڈ کا بائی میکنگ چپس اس کے چپس بنا کے ہم اس کا سرپیس دے گیا انکریز کرنا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ اس میں سے جو کیمیکلز ہیں جو سیمٹ ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس میں سے نکل جائے ان دس ایکشن ڈا کلین گوٹیز کٹ ڈاؤ انٹو سمال پیسز آباوڈ 1.5 سنٹی میٹر اس پرسیس کارڈ چپنگ آف وڈ کہ چھوٹے پیسز کے اندر کنوارٹ کار لینا ہے دن اس کو ہم نے بھیج دیں گے چھوٹے پیسز چپس بنا کے اس کو وڈ کو نیکس ایکشن میں ڈائجسٹر کے اندر بھیج دیں گے پریپریشن آف کوکنگ لکر کوکنگ لکر کی کیسے پریپریشن کی جاتی ہیں اس کے لئے ہمارے پاس مختلف سٹیپس ہیں نمبر بان ہے کہ سلفر کو میلٹ کیا جاتے ہیں ٹین کے اندر برنر کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے پاس سیکنڈ والا ہے دا ویپر آف سلفر آر انٹیوز ان کمبشن ٹیمبر ویر سلفر اس کنوارٹی تو ایسو ٹو اینڈ ایر پروائیٹی تو کمپلیٹ ریاکشن سلفر کو ایسو ٹو کے اندر کنوارٹ کرتے ہیں انتہ پریزنس آف ایر ٹھیک ہے کول جو ایسو ٹو گیس ہے اس کو پاس کے جانب زاربر کے اندر بھی کنٹین کیلشیم اور میگنیشیم اور اومینیوم کمپونٹ فارم کوکنگ لکر جو ایسو ٹو ہے اس کو کیلشیم اور میگنیشیم کے جو بائی کاربونیٹس ہیں اس کے ساتھ ریٹ کر کے ہم نے اس کو کوکنگ لکر کے اندر کنوارٹ کا لینا ہے آپ کے ساتھ میں کچھ ریاکشن لکھے ہوئے سب سے پہلے ایسو ٹو ایسو ٹو کے اندر آ جاتا ہے سیکنڈ بانے ایسو ٹو پلاس وارٹر سی ایسیو ٹری کیلشیم اور میگنیشیم کے بائی کاربونیٹس کی فارم میں ہم نے اس کو تیار کر لیا اس کے بعد آپ کے ساتھ میں یہ کچھ ریاکشنز اور بھی لکھے ہوئے سلفر پلاس وارٹر ایمونیوم بائی سلفیٹ میں آ جاتا ہے اس کے بعد ہے فورتھ بانے دائیجیشن آف وڈ یہ دائیجیسٹر کے اندر پراسیس ہوتا ہے جو ہم نے کوکنگ لکھر کو لے کے گئے اور چپس کو لے کے گئے دس پراسیس آف دائیجیسٹر is very complicated the aqua solution used for دائیجیسٹر mainly consists of calcium بائی کاربونیٹ اور میگنیشیم بائی کاربونیٹ مہ سیو ٹری یا calcium calcium بائی سلفیٹ اور calcium بائی سلفیٹ اور میگنیشیم بائی سلفیٹ یہ لے کے جائیں گے ایکسیس آف دائیجیسٹر کو لے کے جائیں گے steam is used in digیسٹر for cooking of good جو ہمیں چپس بنائے ہیں ان کو اور کوکنگ لکھر کو لے کے جائیں گے اور ساتھ میں آف دائیجیسٹر کو لے کے جائیں گے وہاں پس کو ڈائیجیسٹر کرتے ہیں ڈائیجیسٹر کرنا ہے the cooking liquor is now introduced in the digیسٹر where contained good chips کیوں اس کے اندر جو چپس رکھے گئے ہیں اور ساتھ میں cooking liquor آگئے ہیں ان دونوں کا آپ اس میں کہیں گے تو اس کو اگر میں ڈائیجیسٹر کے بارے میں بتا دوں تو ڈائیجیسٹر is specially lined with special cement acid resistance breaks and crushed parts the capacity of ڈائیجیسٹر range from 1 to 23 ton of fiber 1 10,000 to 20,000 liter of acid کہ یعنی ایک سے تیس ٹان تاک fiber ہوتا ہے جس دو دس زار سے 20 زار ایسٹس کی موجود کی میں ہم اس کو ڈائیجیسٹر کی capacity ہوتی ہے ڈائیجیسٹر is treated by steam ڈائیجیسٹر کو ہم سٹیم کے ساتھ اس کو گرم کرتے ہیں اس کے بعد جو depend کرتے ہیں مختلف جو cooking conditions ہیں وہ depend کرتے ہیں ڈیفرنٹ کسم کے factors کی اوپر اگر factors کی میں بات پروں تو ساتھ سے پہچھا ہے nature of wood کہ کس قسم کے ہم نے wood لی ہے compound of acid liquor کہ کون سامنے liquor use کر رہے ہیں اور ساتھ میں quality of pulp discharge جو pulp کی quality ہے وہ کون سی ہمیں مل لے separation of pulp from cooking liquor تو اب اس میں سے ہم نے pulp کو remove اور نیکیکل cooking liquor میں سے after cooking کیونکہ ہم نے پہلے سب سے پہلے لپڑی کو لیا اس کی چپس منا لیئے پھر cooking liquor کو لے کے ڈائیجیسٹر کے اندر لیں پھر بن جو پھر بن جو پھر پھر آپ پھر پھر بیجیسٹر کے اندر میں ہم نے چپس کو آہ کو کنگ لکھر کو اور جو پلپ ان دونوں کو علیدہ کرنا ہوتے ہیں جو ہمارا مین پرڈکٹ ہے یہاں سے سیپریٹس ہوتا ہے after cooking the pulp is collected in large tank called blow down tank کے اندر down tank کے اندر سے ہم نے سیپریٹس کر رہنا ہے pulp is now the pulp is taken to the washing section with the help of pump where washing is done and separate weak red liquor یہاں پہ جو جو لکر ہے وہ weak liquor ہوتا ہے اس کو separate کار لیتے اور pulp کو لادہ کار لیتے ہیں then اس کے بعد ہم اس کو نیکس section میں لے جاتے ہیں which is screening of pulp screening of pulp میں کیا ہوتا ہے کہ pulp کو screen کیا جاتا ہے اس میں سے جو Uncooked material ہوتے ہیں ان کو remove کر لیتے ہیں اس کے بعد ہے بریچنگ آف پلپ بریچنگ کیونکہ پلپ بھی بریچنگ کی جاتے ہیں اس کے انتصال سمیل مدبو گئرے ختم کی جاتی ہے اس کے لئے کلورین گیس میں سے ہم اس کو پاس کرتے ہیں باٹم سے ٹینگل ہیں اوپر سے پلپ کو انڈیوز کرواتے ہیں کانٹر کنٹیکٹ کی ریعت کرتے ہیں اور ساتھ میں اس میں نیٹولائزر کے لیے ہمیں کیلشیم ہائیڈو اکسائیڈ کو آید کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو بریچ پلپ ہے وہ ہمیں ملتی ہے اس کے بعد ہمیں اس پلپ کو ڈرائے کر لینا ہے تو اس کے لئے مشین سٹاپ چیسٹ استعمال کی جاتی ہے جو تھرٹی ٹو تھرٹی فائیف پرسنٹ تر اس میں سے فائبر کو ڈرائے کر دیتی ہے اس کے بعد ایٹی پرسنٹ تک اس کو ایٹی ٹو نینٹی پرسنٹ تک لانے کے لیے اس کو ہیسٹیم اٹیٹ روڈ میں سے گزارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہائی گریٹ کی پلپ مل جاتی ہے جس کو ہم سٹور کر لیتے ہیں گھنٹوں کی صورت میں اس کے اس پروسس کے دوران ہمیں انرجی کون پر اسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں گرینڈنگ پرپس کیلئے انرجی چاہیے اس کے بعد کٹنگ اینڈی بارکنگ کے لئے انرجی چاہیے اور انرجی انرکوائیڈ فور ڈرائنگ کو ڈرائنگ کر رہے کے لئے اور ساتھ میں پریس کرنا ہے پلپ کو ہمیں بیلز کی صورت میں لے گھنٹوں کی صورت میں بنانا تو اس کے لئے بھی انرجی چاہیے پلپ کی کریکٹر سٹکس کیا ہوتی ہیں کس قسم کی ہوتی ہے ڈرائنگ مائٹ کلر کی پلپ ہمیں ملتی ہے ایزی ٹو بلیج ہوتی ہے آسانی کے ساتھ اس کو بلیج کر لی جاتا ہے اور فائبر اوف پلپ اور ویک دن کرافٹ پلپ یا سلفیڈ پلپ جو اس کے پلپ ہوتی ہے یہ ویک ہوتی ہے نسبت کرافٹ پلپ کے یا سلفیڈ پلپ کے سلفیڈ پلپ کی جو پلپ ہے یہ ویک ہوتی ہیں اس کے فائبر ویک ہوتی ہیں سلفیڈ پلپ اور کرافٹ پلپ ٹیپکل پیپر پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کے پیپر پروڈکٹس کونگوں سے کھاں کھاں پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو وائٹ گریڈ پیپر بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے بکس بغیرہ کے پیپر بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور آپ نے دیکھو گا کہ ٹیشو پیپر کے طور کے اوپر جو فروٹ اور سینٹری کے ٹیشوز ہوتے ہیں دیکھو گا فروٹس میں سے کچھ اس کو ریپ کی ہوتا ہے فروٹس کو تو اس طرح کے پیپر بنانے کے لئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ آج کے دوری جو ہمارا ٹاپک تھا which is related to manufacturing of پلپ سلفائٹ پلپ وہ میں نے اپکت ہے امید کرتا ہوں آج کا لیکٹر آپ کو اکسام دے ہوگا مزید ویڈیوز کے لئے میں اپنے پاس دوبارہ آجوں ہوں اس وقت تک اجازت دیتی ہے اللہ حافظ